ایک عورت پر ایک شخص جو ہے وہ عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا اب حمد کر کے اس نے اس عورت کو ایک چھٹی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کیا اور اس سے ملنے کا وقت مانگا اب وہ عورت میریٹ بھی تھی شادی شدہ بھی تھی اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جب اس نے یہ چھٹی دیکھی تو اس نے فوراً جو ہے اپنے شوہر کو خبر کی کہ مجھے اس طرح کی کسی نے لیٹر لکھا ہے اور اس طرح مجھے اس نے برے کام کے لیے بلایا ہے اب میں کیا کرو شوہر بھی بڑا نیک فرما بردار تھا شوہر نے کیا کہا اپنی زوجہ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ایک جواب تم بھی بھیج دو کہ پہلے فلا مسجد کے امام کے پیچھے فورٹی ڈیز تک پانچوں نمازیں با جماعت نماز پڑھو اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا اس نے چالیس دن تک فائف ٹائمز ڈیلی اسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی جو اس عورت کا شوہر تھا جو جو دن گزرتے گئے نماز کی برکت سے اس کا دل بدلنے لگ گیا اس کے دل پر جو ہے وہ انوار و تجلیات کی گویا بارش ہونے لگی جب چالیس دن پورے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ محترمہ ان کی طرف رابطہ کرتے انہوں نے اس کو پیغام بجوا دیا کہ محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں میں برائی کے خواب دیکھتا تھا حرام کام کے خواب دیکھتا تھا اب اللہ کا شکر ہے مجھے تیری محبت سے چھتکارہ مل گیا میرے دل میں رب کی محبت آخر ہو گئی اور پھر میں نے تولہ کر لی ہے جب اس نے اس خاتون نے یہ پیغام سنا اپنے نیک پریزگار شہر سے بتایا کہ دیکھو یہ ہو گیا آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے توبہ کر لی ہے تو اس شہر نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا قرآن مجید فرقان حبی نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنزو لیمان بے شک نماز بنا کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے بے حیال جیلی بے حیال ja ہ